اور ہم یہاں پر آپ کو بھارت اور پاکستان کے سمبندوں سے جڑی ایک بڑی خبر بھی دینا چاہتے ہیں اور یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے بھارت کے ودیش منترالے نے اصاف کر دیا ہے کہ پدھان منتری نریندر موڈی نومبر میں اسلام آباد میں ہونے والے سارک دیشوں کے سمبیلن میں حصہ نہیں لیں گے وہ پاکستان نہیں جائیں گے سوتروں کے مدابق بانگلہ دیش، افغانستان اور بھوٹان بھی سارک سمبیلن کا بہشکار کر سکتے ہیں پاکستان کو کوٹنے تک طور پر الگ تھلگ کرنے کے دشاں میں اسے بھارت کی ایک بڑی کامیابی مانا جا سکتا ہے اور اگر ان دیشوں نے بھی سارک سمبیلن کا بہشکار کر دیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہو جائے گی پوری میں ہوئے آتنکوادی حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کو گھیرنے کے لیے کئی طرح کی ارنیتی بنائی اور کئی وکلپوں پر وچار کیا ان وکلپوں میں پاکستان کو پوری دنیا میں الگ تھلگ کرنا اور سندھو جل سندھی پر پنر وچار کرنا شامل ہے یہاں تک کی پی اوکے میں سرجیکل آپریشن کرنے کی باتیں بھی سامنے آ رہی تھیں اور اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پردان منطری نریندر مودی سارک سمبیلن میں حصہ لینے کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے اور آگے بھارت پاکستان سے موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ بھی چھین سکتا ہے اس سے پاکستان کو آرثک روپ سے بہت نقصان ہوگا آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے اب ہم سنیوک تراشت میں بھارت کی ودیش منطری سوشما سوراج کے بھاشن کے دورگامی جھٹکوں کا ویسیشن کریں گے کل یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسیمبلی میں سوشما سوراج کے بھاشن کا انتظار صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی بے سبری سے ہو رہا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں دیشوں میں ماحول بلکل ویسا ہی تھا جیسا کرکٹ کے ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کے میچ کے دوران ہوتا ہے نواز شریف کو سوشما سوراج دورہ دیے گئے جواب اور بھارت اور پاکستان کے کرکٹ ورلڈ کپ والے میچز کے بیچ کافی سمانتہ نظر آ رہی تھی پاکستان کبھی بھی ورلڈ کپ میں بھارت سے کوئی میچ جیت نہیں پایا اور ٹھیک اسی طرح یونائٹیڈ نیشنز کے منچ پر بھی پاکستان کو بھارت کے خلاف اسفلتہ ہی ملی یونائٹیڈ نیشنز میں بھارت کے ہاتھوں قراری ہار ملنے کے بعد اس بار پاکستان کے لوگوں نے غصے میں اپنے ٹیلیویجن سیٹس تو نہیں توڑے لیکن وہاں کے میڈیا نے ساری مریادائیں ضرور توڑ دی سوشما سوراج نے اپنے بھاشن میں نو منٹ چھپن سیکنڈز تک پاکستان کو کوٹیتی کی دنیا میں اس کی اصلیت اصلی جگہ بتائی لگ بگ اٹھارہ منٹ کے بھاشن میں سوشما سوراج نے نو منٹ پاکستان کو اور آتنکواد کو دی اس کے بعد وہاں کا میڈیا رات بھر جاگ کر اپنی انٹرنیشنل بیزتی کا سیدھا پرسارن دیکھتا رہا اس کے علاوہ سوشما سوراج جس وقت پوری دنیا سے آتنکواد کے خلاف قدم سے قدم ملا کر چلنے کی اپیل کر رہی تھی اس وقت آپ سوچئے کہ نواز شریف کیا کر رہے تھے کیونکہ سوشما سوراج اصل میں نواز شریف کو جواب دے رہے تھے لیکن اس وقت پاکستان کے پردھان منٹری نواز شریف لنڈن کے ایک لگجری سٹور میں ایک مہنگے برینڈ کے جوتے خرید رہے تھے ویسے یہ بھی ایک ویڈنبنہ ہی ہے کہ نواز شریف پاکستان کو چلانے والے سیاسی جوتے اتار کر اپنے سینہ دیکھ جنرل راہل شریف کو پہنا چکے ہیں لنڈن میں نواز شریف کو شاپنگ کرتے ہوئے ایک پاکستانی مہنگہ نے دیکھ لیا اس مہنگہ نے نواز شریف کی تصویریں بھی کنچ لی لیکن اپنی جس ٹیم کے ساتھ نواز شریف شاپنگ کر رہے تھے اس ٹیم کو مہنگہ کی حرکت بلکل پسند نہیں آئی نواز شریف کے ساتھ موجود لوگوں نے مہنگہ کو دھمکایا اور اس سے یہ بھی پوچھا کہ وہ شاپنگ مال میں اکیلی کیا کر رہی ہے ٹیم کے ایک صدسے نے مہنگہ سے یہ بھی پوچھا کہ وہ بینہ مہرم کے شاپنگ سٹور میں کیا کر رہی ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ کہ مہرم کا مطلب مہلا کا پرش ساتھی ہوتا ہے یعنی نواز شریف اور ان کی ٹیم وہاوی سوچ کو بیگ میں رکھ کر ایک موڈن شاپنگ سینٹر میں مہنگے برینڈ کے جوتے خرید رہے تھے نواز شریف اکثر لنڈن میں بینہ ڈسکاؤنٹ والی شاپنگ کرتے ہیں جبکہ ان کا دیش آتنکوادیوں کو ہمیشہ بھاری ڈسکاؤنٹ دیتا ہے اور انہیں بھارت جیسے دیشوں پر آتنکوادی حملوں کے لیے تیار کرتا ہے